بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس آڈیو میں ہم مقاصد الاسلام کتاب کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصابعی اجمعین اما بعد اولر افسار و احل بسیدت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہاں تاب عالم کو اپنے نور سے معمور کرنا چاہتا ہے تو قبل تلو ترب و سرور کا ایک بیش بہا سمان مہیا ہو جاتا ہے جدر دیکھئے دل ربایانہ انداز ہے اور فرحت و سرور و دمساز سہرہ کا خوشنما منظر دل کو وسط آباد بنا دیتا ہے دہشت خیز پہاڑوں کا سما بھی دلوں کو لبھانے لگتا ہے نسیم کی مستانہ خیز رفتار ہر شاہ و برک کو وجد ملاتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا وطن کالب میں جان تازہ پھوکتی جاتی ہے تاریکی شب نے حواس کو جو تیرہ وطار بنا دیا تھا نورانیت فضاء ان کو پھر نورانی بناتی ہے تیور کے نغمات افسردہ دلوں کو انچے کی طرح کھلاتے ہیں وہوش کی گرم جلانیاں دیکھ کر غصہ و فکر دور ہو جاتے ہیں غم ظلمت شب کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے یہ سب فیضان اس نور کا ہے جو آفتاب آلمتاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے اب غور کیجئے کہ جب اجسام کے روشن کرنے والے آفتاب سے اس قدر فرحت و مسلط ہر طرف جوشزن ہو تو آفتاب روحانی کے قدوم ماضیت لزوم سے کس قدر فرحت و سرور کا جوش ہونا چاہیے دیکھئے سیدنا کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شین من نوری یعنی میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی وہی نور ہے جس کی طرف آیہ شریف میں اشارہ ہے اللہ نور السماوات والرد وصلہ نورہو کمشکاتن فیہا مصباح اور ارشاد ہے قد جا آکم من اللہ نور یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی بشانی میں آیا ان کو مسجود ملائک بنایا یہ وہ نور ہے کہ ساکنان ظلمت قد آدم کو اس قابل بنایا کہ انوار وجود کا اقتباس کر سکیں اب سنیے کہ اس معنوی اور اصلی نور کے تلو کے وقت عالم غیب اور شہادت میں کس قدر احتوام ہوا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت مجسمے مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ اس سے تمام عالم نور منور ہو گیا چنانچہ شام کے مکانات مجھے نظر آنے لگے عثمان ابن ابی الاسی کی والدہ جو ملاد شریف کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھی بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدر میں نظر ڈالتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا اور اس وقت ستاروں کی یہ کیفیت محسوس ہوئی تھی کہ گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑے ہیں شیفہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ اس نور سے مجھے اس قدر انکشاف ہوا کہ مشرق اور مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی اور روم کے مکانات میں نے دیکھے ہرچند یہ نور جس کی خبریں دی گئی ہیں ظاہر انور ہی تھا مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی بسارت کو ہمرنگ بصیرت کر کے کل جسمانی ظلمات کو منور کر دینا معمولی نور کا کام نہیں یہ آفتاب کا نور تھا کہ اجسام کی سطح بالائی پر ٹھہر جاتا بلکہ یہ اس ذات مقدس کا نور تھا جو انا من نور اللہ کی مستاق ہے یہ نور اجسام کے اندر سرائط کی ہوئے تھا غرض یہ کہ اس وقت کہ اس روز عالم میں ایک خاص قسم کی روشنی ہوئی تھی جس کے ادراک میں عقل خیرہ ہے اور اس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام آسمانوں کے اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں چنانچہ کل ملائکہ کمال مسرد سے زمین پر اتر آئے اس روز نہر کوثر پر ستر ہزار خوشبو کے جھاڑ نصب کیے گئے تھے جن کا سمر اہل جنت کے لیے بخور بنایا جائے گا اس واقعے کی یادگار میں ہر آسمان پر ایک ستون زمرد کا اور ایک ستون یاکود کا نصب کیا گیا اس رات میں شیعتین مقید کیے گئے کاہنوں کی خبریں بند ہو گئی سارے جہان کے بت سربسجود ہوئے فارس کے آتشکدے جن کی پرستش سالہ سال سے ہوتی تھی بجھ گئی مہران نجوم ہر طرف خبریں دینے لگے کہ آج نبی آخر الزمان کا ستارہ تلو ہوا اور قوم بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و عجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کے متی اور فرما بردار ہو جائیں گے اس رات بادشاہوں کے تحت نگور سار ہو گئے ایوان کسرہ کو زلزلہ ہوا جس سے چود لنگرے اس کے گر گئے زبان اشارت یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ وقت کے چودہ پشت تک سلطنت رہے گی چنالچہ ایسا ہی ہوا کہ چودویں پشت کے بعد ملک کسرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا غرض یہ کہ اس مبارک رات میں اس قسم کے بہت سے قدرتی احتمام ایسے ظہور میں آئے کہ جن کی نظیر نہیں مل سکتی فی الحقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کیونکہ آپ باعث اجاد عالم و آدم ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے اس کی دیرز دبر نہیں ہے تو میں اس کو نہیں پڑتا نبوہ جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اس کا سلسلہ آپ ہی سے شروع ہوا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک روایت میں ہے یعنی میں اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام ہنوز پیدا نہیں ہوئے تھے پھر انبیاء گویا آپ کے ہستی بنائے گئے کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا صرف حکم ہی نہیں بلکہ نہائیت شدومت سے اقرار لیا گیا یعنی جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر تم پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ بتا دے اس کو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لائیو اس پر اور البتہ مدد دینا اس کو فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر بھاری اہد میرا کیا انہوں نے اقرار کیا ہم نے فرمایا تو اب شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں یعنی گوار ہو اس سے ظاہر تمام انبیاء کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے کل انبیاء قیامت میں حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے اور شب مراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء کو بتلا دی گئی چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور اسب نے آپ کی اقتداء کی کل انبیاء کا یہ حال ہو تو ان کی امتوں کے امتی ہونے میں کیا تعمل اسی وجہ سے فرماتے ہیں یعنی کل انسانوں کی طرف میں مبوس ہوا ہوں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ہم نے تم کو سب آدمیوں کے واسطے بھیجا خوشی اور ڈر سنانے کو ہر چند مائنوی طور پر موسیٰ علیہ السلام حضرت کی امت میں داہل تھے مگر جب دوریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امت کے فضائل پر مطلع ہوئے تو دعا کی کہ ظاہری طور پر بھی حضرت کی امت میں داہل ہوں عالم ملکوت میں آپ کی نام آبری اور شہرت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ آپ کا نام نامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عرش پر اور ہر ایک آسمان میں جگہ جگہ اور جنت کے جھاڑوں اور توبہ اور صدت المنتحہ کے ہر ایک پتے پر اور ہوروں کے سینوں اور فرشتوں کے جمینوں پر لکھا جب تک کہ آدم علیہ السلام نے حضرت کے واسطے سے یہ کہہ کر دعا نہ کی کہ یا رب بھگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی معافی نہ ہوئی یہ اور ان کے سبا بہت سی روایتیں الخصائص القبرہ اور النہجہ السعیہ اور مواہب لدینیہ اور شفا قاضی عیاض وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم ملکوت و السلموات میں لکھا ہوا ہے مقصود اس سے ظاہر ہے کہ اہل ملکوت وغیر ہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضرت سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں چنل سے آدم علیہ وسلم نے یہی خیال کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے مغفرت چاہی اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو حمد نہائیت محبوب اور مرغوب ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اسی وجہ سے قرآن شریف کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے جس کے معنی یہ ہیں ہر طرح کی جو خدا ہی کو صداوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے اور نماز جو تمام عبادتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اس کی ابتدا بلکہ ہر رکت کی ابتدا میں الحمد پڑھنے کا حکم ہے اور اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے حمد کرتے ہوئے جائیں گے یعنی آخر پکارنا ان کا یہ ہے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار سارے جہان کا ہے اب دیکھئے کہ تمام حمد جب حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جن کا مطلب یہ ہوا کہ سب حامد ہیں اور حق تعالیٰ محمود ہے تو اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حمد کردہ شدہ ہونے میں کیا تعامل باوجود اس کے یہ پیارا لقب حق تعالیٰ نے عزل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی تقوین عالم سے عالم ملکوت میں اس کی شہرت دی تاکہ اہل ملکوت پر یہ منکشف ہو جائے کہ جس لفظ کے معنی کا مستار جناب باری ہو وہ لفظ جن کے لئے تجبیز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہوں گے کہ عالم میں ان کا نظیر نہ ہوگا اس سے باکمال وضاحت یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم میں حضرت کا مثل نہیں ہو سکتا کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص عزل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکے اور اس سے یہ بھی صاف طور پر معلوم ہوا کہ جتنی تعریف و توصیف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جائے وہ باعث خوشنودی الہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطاق کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشار فقیہ سے خوش ہوتے تھے جس کا منشاہ خوشنودی الہی تھا النہج والسویہ میں لکھا ہے کہ حضرت کی امت کا لقب کتب سابقہ میں حمدین ہے تجرب نہیں کہ اس لقب سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد وہ کسرت سے کریں گے اگرچہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہائیت محبوب ہے اس لئے ایمان سے اس کو کمال درجہ کا تعلق ہے چنانچہ النہج والسویہ میں لکھا ہے کہ کافر جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نہ کہے اس کا ایمان صحیح نہیں اور بجائے اس کے احمد کہنا کافی نہیں ہو سکتا اس میں اس میں سر یہی ہے کہ ایمان لانے ہی کے وقت آدمی سمجھ جائے کہ حضرت قابل ہم تو سنا ہیں اور ہم زبان اور دل سے کیا کرے اور اسی میں بے حقیقی روایت نکل کی ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ مسئلہ پیش ہوا کہ عرب کے اشار میں کون سا شعر اندہ ہے سب کا اتفاق حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس شعر پر ہوا یعنی حقیقی طالعہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان بتلانے کے لیے ان کا نام اپنے نام سے مشتق کیا چنانچہ حقیق طالعہ محمود ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لفظ محمد کے معنی میں کمال درجہ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر سے بھی ظاہر ہے اس لیے ابن ستی نے اس کے فہم معنی میں متحیر ہو کر یہ تجویز کی کہ وہ علم مرجل ہے یہ تھوڑا پرنٹنگ کا پرابلم ہے علم مرکل ہے شاید مگر مگر النہجہ السویہ میں لکھا ہے کہ علماء نے ان کی غلطی ثابت کی اور کہا کہ وہ منقول اوحاب تفصیل سے اسم مفہول ہے جس کے معنی حمد کردہ شدہ ہیں اور صحاہ میں لکھا ہے اللہ اللہ زی قصد فصالہ حمیدان غرض یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عزل سے حریق وطن و مقام میں ممتاز اور محمد رہے اللہ جلسویہ میں لکھا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے ملائکہ آپ کو خلیفت اللہ کہتے تھے دیکھئے حقیطالہ نے ملائکہ سے آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا جس سے ظاہر ہے کہ ان کی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی لیکن فرشتے چونکہ افلاق وغیرہ میں دیکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حقیطالہ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے اس لیے انہوں نے ان کو علیو الطلاق خلیفت اللہ کہہ دیا اور فیل ارد کی قید جو آدم علیہ السلام کی خلافت میں ملحوس بھی نہیں لگائی فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ملکوت میں خلیفت اللہ ہیں اسی وجہ سے تمام آسمانوں کے ملائک اس خلیفت اللہ کے سلام کے لیے روز ملاد حاضر ہوئے جن کا نزول جلال تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ جب آپ رحمت مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو کون ایسا شکی ہوگا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف خوشی تھی مگر شیطان کو کمال درجہ کا غم تھا جس نے زار زار روتا تھا جب ریعی علیہ السلام اس کی حالت دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک ایسی ٹھوکر اس کو ماری کے عدر میں جا پڑا غرض یہ ہے کہ جس طرح ملائک شریف کا غم کمال شکاوت کی دلیل ہے اس کی مصرد کمال سعادت کی دلیل ہوگی جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے جو کنزل آمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابو لہب کو جب صوبیہ نے جو اس کی لونڈی تھی خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا پیدا ہوا اس کو اس خبر فرحت اثر سے نہائیت خوشی ہوئی اور اس بشارت کے سلے میں اس کو آزاد کر دیا ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے اپنے معذب ہونے کا حال بیان کر کے کہا کہ ہر دو شمبہ کی رات اس خوشی کے سلے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے میں ہوئی تھی مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری اونیوں سے پانی نکلتا ہے جس کو چوسنے سے تسکین ہوتی ہے دیکھئے جب ایسا عزلی شکی جس کی مضمت میں ایک کامل سورہ طبت یادہ آبی لہب نازل ہے مراد شریف کی مسارت حاصل کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستق ہوا اور وہ بھی کہا این دوزخ میں تو خیال کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتیوں کو اس اظہار مسارت کے سلے میں کیسی کیسی سرفرازیاں ہوں گی اسی مضمون کو حافظ شمس محمد بن ناصر الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ نے نظم میں لکھا ہے اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند اثر ہر دوشمبہ میں مستمر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دوشمبہ اظہار مسارت کے لیے خاص کیا جائے تو بے موقع نہ ہوگا کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار مسارت ہونا چاہیے اسی وجہ سے ہرمین شریفان میں روز دواز دہم شریف نہائیت احتمام سے ہوتا ہے یہاں تک کہ اس روز اور عیدوں کی طرح خطبہ پڑا جاتا ہے اور تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں سوسن مدینہ طیبہ میں تو دور دور سے کافلے پر کافلے چلے آتے ہیں اور مراسم عید ادا کیا جاتے ہیں اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابل دید ہے کہ ہر فرقے اور حرفے کے لوگ مسجد الحرام سے قبہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوک جوک ممتاز ہو کر جاتے ہیں اور وہاں مولود شریف پڑھ کر شیرنی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور مصدق مادر المسلمین حسن فہو اندللہ حسن مورد تحسین ہوتے ہیں شیخ نجم الدین پیتی رحمت اللہ علیہ نے رسالہ مولود شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نکل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت اور ابتدائے نبوت اور حجرت اور مدینہ شریف میں داہل ہونا اور وفات شریف یہ سب امور دوشمبہ کے روز واقع ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں یہ ایسا روز ہے جیسے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا کہ ان کی پیدائش زمین پر اترنا توبہ کا قبول ہونا اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے اس وجہ سے ایک ساتھ جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا اس میں کی جائے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ولادت میں اگر دعا قبول ہو تو کون سی ترجب کی بات ہوگی علماء نے اختلاف کیا ہے کہ مراج شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر جن حضرات نے مراج شریف کی رات کو افضل کہا ہے ان کے دلائل یہ ہیں کہ لیلت القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ اس میں اترتے ہیں جیسا کہ حدایت اللہ فرماتا ہے لیلت القدر خیر من الف شخ تنظل الملائکہ توروہ فیہا اور شب ملاد میں سید الملائکہ والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال اسالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آسکتی دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور شب ملاد میں خود حضرت کا ظہور ہوا جن کی وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو بنسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق ہے اوروں کو اس سے کوئی تعلق نہیں اور شب ملاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے اس لیے کہ اس میں رحمت اللہ العالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعمت عزمہ ہے یہ بات دوسری ہے کہ جسنا ابو الحب کے حق میں ہر دوشمبہ کی رات میں برکت مقرر ہوتی ہے ہر دوشمبہ کی رات یا ہر تارنج ولادت کی رات میں وہ فضیلت مقرر ہوتی ہے یا نہیں مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب ملاد افضل ہے اب موجود شریف کے جواز اور استحباب کی دلینیں سنیئے نجم الدین غیتی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کا کول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف مہین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دینہ ملورہ تشریر لے گئے دیکھا کہ یہود آشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں اس کی وجہ ان سے دریافت کی انہوں نے کہا کہ یہ روزہ یہ وہ روزہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے فیرون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اس لئے اس کے شکر میں آشورہ کے لوز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوہن احق موسیٰ منکم یعنی تم سے زیادہ ہم اس کے مستحق ہیں چنانچہ آپ نے بھی اس روز روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا اس سے ظاہر ہے کہ جب کئی اعلیٰ درجے کی نعمت کسی معین روز میں حاصل ہوئی ہو اس کی ادائی شکر اس روز کے نظیروں میں کرنا مسلون ہے اور چونکہ کوئی نعمت رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت سے افضل نہیں ہو سکتی اس لئے بہتر ہے کہ اس شکریہ میں اقسام کی باتیں مثل صدقات اور عطان طعم وغیرہ روز میں آج شریف ادا کی جائیں ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسکلانی رحمت اللہ علیہ سے پیشتر حافظ ابن رجب حمبلی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے قریب قریب جواز مولود پر استدلال کیا ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف کی یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنا حقیقہ ادا فرمایا باوجود یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے جدہمجد عبد المطلب نے ساتھویں روز آپ کا حقیقہ کیا تھا اور یہ بھی ثابت ہے کہ حقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کو اس آدھا حقیقہ سے یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ اعلیٰ درجہ کی نعمت پر اگر آدھا شگر کیا جائے تو بہتر ہوگا اس لیے مراج شریف کے روز اظہار تشکر میں کھانا کھلانا اور اظہار مصررت کرنا مستحب ہے رسالہ حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ابن جزری رحمت اللہ علیہ کا کول نکل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہے مولود کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں ارغام شیطان اور سرور اہل ایمان ہے آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اس کا مسنون اور مستعب ہونا ثابت ہوتا ہے شیخ الاسلام اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے سوم آشورہ سے جو استضلال کیا ہے اس میں گوھر کیجئے کہ باوجود یہ کہ موسیٰ رحم کی کامیابی ایک موئین آشورہ میں ہوئی تھی مگر تمام سال کے ایام میں صرف اسی روز کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکریہ اسی روز مقرر ہر سال ادا کیا جائے جس سے ثابت ہے کہ گو واقعہ مقرر نہیں مگر اس کی برکت کا آدھا ضرور ہوتا ہے جس پر دلیل یہ ہے کہ ہر دو شمبہ میں ابو لہب کے لیے اس کی برکت کا آدھا ہوتا ہے بعض علماء نے یہاں پر یہ کلام کیا ہے کہ سوم آشورہ منسوخ ہو گیا ہے اس لیے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کے بعد اب کسی روزے کی فرضیت نہ رہی اس سے سوم آشورہ کی علیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نظر تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا اس لیے کہ اس کے منسوخ کرنے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سخن سنا احق بموسی امن کم جس طرح روزہ رکھنے کے وقت سخن احق بموسی منکم فرمایا تھا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزر کر ایک زمانہ ہو گیا ہر سال اس کا لحاظ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں آدھا مادوم نظر آتا ہے پھر بوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرمانے کے وقت جو فضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اس لیے شیخ الاسلام کے استدلال پر اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزے کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی بے خد خوشی اگر ہو تو ان لوگوں کو ہوگی جن کو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا یعنی یہود کو ہمیں اس کی کیا ضرورت اگر انبیاء سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتے کے تمام ایام انہی خوشیوں میں صرف ہو جائیں گے آہد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روزے سے صرف امت کو توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم کو تو تم کو ہماری ولادت کی بے حد خوشی کرنی چاہیے مگر تبا غیور کو سرختن یہ فرمانہ دوارہ نہ تھا کہ ہمارے ملاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکریہ میں روز دوشمبہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی وجہ اس وقت تک نہیں بتائی کہ کسی نے نہیں پوچھا اس لیے کہ بغیر اس تفسار کے بیان کرنا بھی تبا غیور کے مناسب حال نہ تھا یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوشمبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ میری ولادت کا روز ہے اور اس روز مجھہ مجھ پر قرآن نازل ہوا اب غور کیجئے کہ جب خود بدولت ہمیشہ روز ملاد میں شکریہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکریہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ حضرت کا وجود ہم لوگوں کے حق میں نعمت عزمہ ہے اور اگر یہی لحاظ ہوتا اور اگر یہی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولادت کا شکریہ ضرور تھا تو فرما دیتے کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکریہ کا روزہ رکھا کرے حالانکہ کسی روایت میں یہ وارد نہیں ہوا اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم امد مقصود تھی کہ اس نعمت عزمہ کا شکریہ ہر ہفتے میں ادا کیا جائے مراکہ مرکہ شرعہ مشکہ میں ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ نے تعیوی رحمت اللہ علیہ کا قول نکل کیا ہے کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس عالم میں ہوا اور کتاب انائت ہوئی تو روزے کے لیے اس روز سے بہتر کون سا روز ہو سکتا ہے غرض یہ کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملاد مبارک کا شکریہ ہر ہفتے میں ادا کیا جائے پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عزمہ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کس قدر بدنسیبی اور بے قدری ہے غرض یہ کہ تقرار زمانے میں دو آدھا مادوم نہیں مگر افتدائی فضیلت اس میں ضرور ملہوز ہوتی ہے دیکھیں حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام جب مذہبو ہونے سے بچائے گئے جس کے سبب سے حضرت ابراہیم و اسماعیل اللہ علیہ السلام کو ہوشی ہوئی ہر سال اسی ہوشی کا آدھا ہوا کرتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس دن عید ہوتی ہے اس واقعے کے پیش نظر ہو جانے کے لیے جس قسم کے افعال و حرکات ان حضرات اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ سے صادر ہوئیں اسی قسم کے حرکات کے ہم لوگ حاج میں مامور ہیں چنانچہ حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش میں صفحہ مروہ میں سات چکر کیے تھے ہم کو بھی حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں اخضرین کے مقام میں وہ دھوڑی تھی ہمیں بھی وہاں دھوڑنے کا حکم ہے اسی طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے اب اگر مولود شریف کے وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کے لیے اٹھ کرے ہوں تو ایسی کون سی بے موقع حرکت ہوگی جس سے لان تان کیا جاتا ہے اور اقسام کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار پیدا ہونے کے قائل ہیں ہم پوچھتے ہیں کیا حجاج دنبے کو زبا کرنے کے وقت اسمائیل علیہ السلام کے بار بار زبا کرنے کا خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ گویا حکائت اسی کی ہے آج کے آرڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ آگلی آرڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ